ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب اثر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے بس پاؤں خوب دونے کے بدل ہم یوں ہی ساتھ دو رہے تھے یہ حال دیکھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڈیوں کی خرابی دوزک سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ اس بارے میں جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا مومنوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لائے گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نہ فرما